بول عمام کے ساتھ میں آج ہم بات کریں گے سعودی حکومت کی جانب سے غیر ملکی ظاہرین کو عمرے کی اجازت دیے جانے کے بعد ملک بھر میں ٹریول ایجنٹس کے پاس بیت اللہ کی زیارت کے خواہش مند افراد کا رش لگ گیا کرونا وائرس کی وجہ سے جن لوگوں کے عمرہ ویزے رکے ہوئے تھے انہیں بھی جاری کیے جائیں گے درخواست کی منظوری سعودی رب نے منظور شدہ ویکسین لگوانے سے مشروط ہوگی سعودی حکومت کی جانب سے پاکستانیوں کو اجازت تو مل گئی لیکن کن شرائط اور کیا ڈائریکٹر پاکستان سے سعودی عرب جا سکتے ہیں مزید جانتے ہیں ہمارے نوائندے تابش پر سے تابش بتائیے گا کیا پروسس ہوگا دیکھیں بلکل سعودی حکومت نے جو ہے عمرہ ظاہرین کے لیے خوشخبری دیا اب پاکستان سے بھی لوگ عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب جا سکتے ہیں اس وقت میں مشہور و مروح ٹریول ایجنڈ کے آفیس پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر پاکستان سے کس طرح سعودی عرب عمرہ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں ہمارے ساتھ مسعود مرزا موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا مجھے یہ بتائیے گا کس طرح پاکستان سے آپ سعودی عرب عمرہ کے لیے لوگ جا سکتے ہیں اور اس کی کاؤس کیا آئے گی کاؤس تو اب ایکسپنسیو ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو ایک لاکھ رپیا کاؤس تھی پر پرسن اب سعودی قومے نے اجازت دے دی ہے لیکن ابھی ڈریکٹ فلائٹس پاسیبل نہیں ہے دیو ٹو کرونا تو اب یا تو آپشن ہے کہ پہلے اب کارنٹین کریں کارنٹین کے ساتھ یہ کاؤس آجے گی چار لاکھ کے قریب چار سے بھی زیادہ آجے گی ایون کہ ابھی دبائی بھی جانا ہوں چار لاکھ لگ جاتا ہے تو سعودیہ کے لیے چار لاکھ منیمم پر پرسن جہاں پہ ہم ہنڈر پرسن کام کر رہے تھے اب ہم ٹو پرسنٹ بھی لوگ جو اس میں نہیں آ رہے جو اس کلاس کے تھے صرف ہائی کلاس کے آ رہے ہیں جنہوں نے لائک دس لاکھ سے اوپر دینا ہے تو وہ اس میں افورڈی بلٹی ہے اور باقی ایکانومی کلاس کوئی بھی بندہ جو ابھی اویلیبل نہیں ہے لیکن یہ جو سعودی قومن نے تو اجازت دے دی ہے لیکن ڈریکٹ ائر لائنز کام ویٹ کر رہے ہیں پلس سیول ایویشن ویٹ کر رہے ہیں جو ہم کورنٹین جا سکتے ہیں لیکن ابھی ڈریکٹ امید ہے انشاءاللہ سپٹیمبر میں کھل جائے گا انشاءاللہ مرزا صاحب ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت شکریہ تابش صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے سعودی حکومت کی جانب سے غیر ملکی ظاہرین کو عمرے کی اجازت دی جانے کے بعد ملک بھر میں ٹریول ایجنٹس کے پاس بیت اللہ کی زیارت کے خواہش مند افراد کا رش لگ چکا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے جن لوگوں کے عمرہ ویزے رکے ہوئے تھے انہیں بھی عمرہ ویزے عمرہ کا ویزہ جاری کیا جائے گا درخواست کی منظوری سعودی رب میں منظور شدہ ویکسین لگوانے سے مشروط ہوگی تاہم خبر یہ ہے کہ اب غیر ملکی ظاہرین بھی عمرے کی ادائیگی کر سکیں گے اس کے لیے وہی ویکسین لگوانا ضروری ہوگی جس کی سعودی حکومت اجازت دے رہی ہے اسی بارے میں ہم بات کریں گے چیئرمن رویت حلال کمیٹی ہمارے صرف موجود ہیں بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کے وقت کا ایک تو بہت اچھی خبر یہ ہے کہ اب غیر ملکی جو افراد ہیں وہ بھی عمرہ کی ادائیگی کر سکیں گے ساتھ ساتھ جو مہنگا ہو گیا ہے چار لاکھ تک ہو چکا ہے اب اس کی جو خرچہ آئے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے حکومتی سطح پر سبسٹی دینا ہو گیا حکومت کو اس کے لیے سوچ بچار کرنا ہوگا سب سے پہلے تو ہم یہ جو سعودی عرب نے عمرہ کی اجازت کا اعلان کیا ہے ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں خادم الحرمین الشریف ہے سلبان بن مبدالعزی حفظہ اللہ تعالیٰ کا اور اسی طرح محمد بن سلمان حفظہ اللہ تعالیٰ کا دونوں نے بہت طرف سے لوگ جو ہیں بہت زیادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت ہے اور عمرہ کی سعادت وہ حاصل نہیں ہو رہی تھی تو یہ ایک اچھا اقتام ہے تاکہ لوگ جائیں گے اور اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے عمرہ کی سعادت کو حاصل کریں گے دوسرا یہ ہے کہ جو کرونا ایس اوپین ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس پر جو ہے عمل درامت جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو کرنا چاہیے اور انٹرنیشن ریول پر یہاں سے بھی لوگ آئیں اور تیسری بار یہ ہے کہ کرونا ویکسین جو ہے اس کو ضرور لگوا ہے حوام مہنخ سے میں یہ کرو کہ وہاں پر جا کے مسائل پیدا ہوں اور اسی طرح یہ جو آپ نے کہا کہ حد جو عمرہ ہے یہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور تقریباً چار لاکھ رپیہ جو ہے اس کی جو بتائی گئی ہے کہ بقیدہ ہوت ہوگی اور وہ عمرہ کر ستے گا چار لاکھ رپیہ جو ہے کیونکہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بیت اللہ شریفی زیارت کروں وہ پر اس طرح ہوگا کہ ایک نیر آدمی کا عمرہ رہ جائے گا دریب آدمی جو شب عمرہ کرنا ہونے کے لئے مشکل ہو جائے گا تو مجھے ایک طریقہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ العزیز محمد بن سلمان بن عبدالعزیز انشاءاللہ اس پر سوچیں گے اور ہم بھی اپنی طرف سے ان کو درخواست کریں گے کہ اس نے ضرور کی جائے تاکہ عام آدمی جو ہے وہ بھی جا کر عمرے کو حاصل کر سکتے یقیناً مولانا صاحب درخواست کرنی بھی چاہیے کیونکہ جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے ہر مسلمان کا یہ دل کرتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے اور جس طرح سے ہمارے ملک میں مہنگائی ہے تو غریب جو شخص ہوگا وہ تو اس چیز سے بھی رہ جائے گا بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور اب ہم رکھ کریں گے اسلامباد کا اور اسی پر بات کریں گے جیسے کہ سعودی حکومت نے جو اجازت دے دی ہیں اب غیر ملکی افراد بھی عمرہ کر سکیں گے تو اس اجازت کے بعد ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹریول ایجنڈ سے ان کے پاس خاصا رش لگ گیا ہے اللہ دتا خان ایک ٹریول ایجنڈ کے حمراہ موجود ہے ان سے مزید جانتے ہیں کہ ٹریول ایجنڈ اس بارے میں کیا بتا رہے ہیں جی اللہ دتا جی بالکل کرونا وبا کے وجہ سے اٹھارہ ماہ سے زیادہ عرصہ عمرہ کے ویزے بند رہے ہیں لیکن اب خوشکبری کی بات یہ ہے کہ سعودی وزارت حج اور عمرہ کے جانب سے یکم مرمل حرام سے عمرہ کے اجازت دے دی گئی ہے اب ٹور اپریٹر کے پاس عمرہ کے ویزے لگوانے کے لیے بھی لوگ آ رہے ہیں اور ٹریول ایجنڈ کا کام جو اٹھارہ ماہ سے زیادہ بند رہا وہ بھی اب خوش ہیں کہ ان کا کام کھل گیا ہے اس وقت ہم ایک ٹریول ایجنڈ کے پاس موجود ہیں بتائیے کر سر اٹھارہ ماہ سے زیادہ آپ لوگوں کا کاروبار بھی بند رہا اور پاکستان سے کوئی بھی زہرین عمرہ پر نہ جا سکے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ الحمدللہ جی حمید خوشکبری آئین ہے یہ گورنمنٹ آف سعودیہ کی کہ لو نے یکم مرمل حرام سے لو نے ہمیں اپروول دی ہے عمرہ کے لیے اور زیادہ کے لیے یہ خوش آئین بات ہے سب ٹریول ایجنڈ کے لیے بہت پشاریں رہی ہیں لیکن الحمدللہ کوشش پوری ہو رہی ہے جتنے بھی ہم فیور کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے زیادہ کے لیے وہ ہم کریں گے اور اب ہم رکھ کریں گے اسلامباد کا اور اسی پر بات کریں گے جسے کہ سعودی حکومت نے جو اجازت دے دی ہے اب غیر ملکی افراد بھی عمرہ کر سکیں گے تو اس اجازت کے بعد ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹریول ایجنڈ سے ان کے پاس خاصا رش لگ گیا ہے اللہ دیتا خان ایک ٹریول ایجنڈ کے حمراہ موجود ہے ان سے مزید جانتے ہیں کہ ٹریول ایجنڈ اس بارے میں کیا بتا رہے ہیں جی اللہ دیتا جی بالکل کرونا وبا کی وجہ سے اٹھارہ ماہ سے زیادہ عرصہ عمرہ کے ویزے بند رہے ہیں لیکن اب خوشکبری کی بات یہ ہے کہ سعودی وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے یکم مرمل حرام سے عمرہ کی اجازت دے دی گئی ہے اب ٹور اپریٹر کے پاس عمرہ کے ویزے لگوانے کے لیے بھی لوگ آ رہے ہیں اور ٹریول ایجنڈ کا کام جو اٹھارہ ماہ سے زیادہ بند رہا وہ بھی اب خوش ہیں کہ ان کا کام کھل گیا ہے اس وقت ہمیں ایک ٹریول ایجنڈ کے پاس موجود ہیں بتائیے کر سر اٹھارہ ماہ سے زیادہ آپ لوگوں کا کاروبار بھی بند رہا اور پاکستان سے کوئی بھی زیرین عمرہ پر نہ جا سکے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ الحمدلہ جی حمید خوشکبری آئین ہے یہ گورنمنٹ آف سعودیہ کی کہ لو نے یکم مولمون حرام سے لو نے ہمیں اپروول دی ہے عمرہ کے لیے اور زیرین کے لیے یہ خوش آئین بات ہے سب ٹریول ایجنڈ کے لیے بہت پچھانی رہی ہے لیکن الحمدللہ کوشش پوری ہو رہی ہے جتنے بھی ہم فیور کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے زیرین کے لیے وہ ہم کریں گے ٹریول ایجنڈ بھی خوش ہیں کہ ان کے پاس اب جو ویزے اب کھل گئے ہیں تو ان کا کام بھی چاہتے ہیں